اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین گزشتہ درس میں ہم نے سورة الفاتحہ مکمل کی تھی آج سے انشاءاللہ قرآن کریم کی دوسری سورة سورة البقارہ کہ جو طولانی ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورة ہے دو سو چھاسی آیات پر مشتمل ہے دو جز قرآن کے مکمل اور تیسرے جز کا بھی کچھ حصہ آدھے سے کچھ کم اس پر سورة البقارہ مشتمل ہے بہت سارے احکامات اور چند داستانیں بالخصوص بنی اسرائیل کی داستان اسی طرح حضرت آدم کا خلق کیا جانا اور ان کا زمین پر اتارا جانا اسی طرح انسانوں کے تین گروہ ایک جسے قرآن مجید متقین یا مومنین کہتا ہے دوسرا گروہ ان کے مد مقابل جنہیں قرآن مجید نے کفار کہا اور تیسرا گروہ کے جس کا تذکرہ نسبتاً تفصیل کے ساتھ آغاز میں کیا گیا جو زیادہ خطرناک گروہ ہے وہ ہے منافقین کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ کے نام سے آپ کو یاد ہوگا رحمان عام رحمتوں والا رحیم خاص رحمتوں والا عام رحمتیں وہ ہیں جو ہر ایک کے لیے ہیں جب تک وہ دنیا میں موجود ہے اور خاص رحمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ دنیا میں ان کو دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہم ان کا نام توفیقات رکھتے ہیں اچھائی کی توفیقات نیکی کی توفیقات یہ ان کو ملتی ہیں کہ جو خود بھی اس طرف جانا چاہیں اور اللہ سے طلب کریں اور آخرت میں اللہ کی جو رحمتیں ہوں گی وہ انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گی اور جو مجرم ہوں گے پھر وہ جیسے دنیا میں استفادہ کیا کرتے تھے عام رحمتوں کا جو سب کے لیے عام تھی روز قیامت ان سے چھین لی جائیں گی اور پھر قرآن مجید نے وضاعت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے لیے نہ ایسا کھانا ہوگا جو بھوک مٹائے ان کی اور نہ ہی ایسا کوئی پینے کی چیز ہوگی جو ان کی پیاس ہی بجھا دے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اس کے عذاب کا شکار ہوں گے کہ جو بڑی لمبی مدتوں پر مشتمل ہوگا اس سورہ بقرہ کی پہلی آیت ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو سورة الفاتحہ میں الگ سے آیت شمار کیا جاتا ہے لیکن سورة الفاتحہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں سوائے سورة توبہ کے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے باقی تمام صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد والی جو آیت ہوتی ہے اس کو ملا کر پہلی آیت شمار کیا جاتا ہے مثلا یہاں پر کیا کہیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پہلی آیت کا جو نمبر ہوتا ہے وہ بسم اللہ کے اگلے جملے کے بعد ہوتا ہے تو بسم اللہ سمیت وہ پہلی آیت ہر سورة کی سمجھی جاتی ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انہیں کہا جاتا ہے حروف مقتعات مقتعات جمع ہے مقتعہ کی اور مقتعہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جسے کاٹ دیا گیا ہو قط کرنا یعنی کاٹ دینا مقتعہ یعنی جسے کاٹ دیا گیا ہو حروف مقتعات یعنی وہ حروف جنہیں کاٹ دیا گیا ہے کس سے کاٹ دیا گیا ہے یعنی وہ لفظ کی شکل میں نہیں ہے آپ دیکھئے توجہ فرمائیں کہ یہ جو حروف تحجی ہیں عربی زبان کے الف با تا سا اور اسی طرح آخر تک ان میں سے ہر حرف کا ایک اپنا نام ہے مثلاً الف کو اگر لکھا جائے تو سیدھی لکیر مثال کے طور پر لکھی جاتی ہے لیکن اگر الف کا نام لکھا جائے تو وہ تین حروف پر مشتمل ہے الف لام اور فا توجہ فرما رہے ہیں یہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے آپس میں جب مل جاتے ہیں ترقیب ہو جاتے ہیں تو پھر ان حروف سے کیا چیز بن جاتی ہے الفاظ بن جاتے ہیں جیسے اللہ جیسے رسول اللہ یہ حروف ملے ہوئے ہیں اگر ان حروف کو لفظ کی شکل میں نہ رکھا جائے اور ہر ایک کو الگ الگ پڑا جائے مثلا فرض کریں ہم رسول کو اس طرح سے پڑے را سین واو اور لام تو رسول ایک اور چیز تھی جب ہم نے ان کو کاٹ دیا حروف کو کاٹ دیا کیا مطلب جو لفظ کی شکل تھی اس کو کاٹ دیا الگ الگ کر دیا اس وجہ سے ان حروف کو جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ اس کے نام سے پڑا جاتا ہے الف لام میم حامیم کاف حا یا عین صاد اور اسی طرح دیگر جگہوں پر ہر ایک کو ہر حرف کو اپنے نام سے پڑا جاتا ہے لہذا انہیں کیا کہتے ہیں حروف مقتعات تو یہ تو بات انشاءاللہ یہاں تک واضح ہوگی ان کا معنی کیا ہے ان حروف کے معانی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی کہا گیا کہ یہ حروف مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ کرتے بعض نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کی طرف اشارہ کرتے بعض نے کہا یہ دنیا میں قوموں کی جو مدت ہے اس مدت کی طرف اشارہ کرتے بعض نے کہا کہ یہ حروف یہ جو شروع میں آتا ہے مثلا الف لام میم یہ سورہ بقرہ کا دوسرا نام ہے یعنی یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف مقتعات آئے ہیں یہ در حقیقت ان سورتوں کے نام ہے جیسے البقرہ نام ہے اسی طرح ایک نام کیا ہے الف لام میم ان سورتوں کے نام آئمہ اتھار سے بھی روایات مختلف آئی ہوئی ہیں اس میں لیکن میں ایک آپ کی خدمت میں جو سب سے زیادہ ان کے بارے میں قرین قیاس بات لگتی ہے وہ آپ کی خدمت میں میں پڑھتا ہوں کہ ہمارے آئمہ کے فرامین میں یہ ہے انہا من المتشابہات یہ جو حروف مقتعات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں اللہ استعثر اللہ بعلم یہ وہ ہے جن کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ان کی تعویل کو تعویل یعنی ان کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا تو پھر یہ قرآن قریب میں کیوں ہے میں نے چند آپ کے سامنے اقوال جو ہیں ان کا میں نے اشارہ کیا کہ چند آراج دی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ بھی ظاہر ہے کہ احادیث وغیرہ کی روشنی میں ہے لیکن ان کے بارے میں احادیث میں بھی اختلاف ہے خدا جانے ٹھیک کون سی ہیں اور جو ٹھیک نہیں وہ لیکن حق تھا اللہ کا قرآن حق تھا اللہ کے نبیوں کی ہر بات حق تھی یعنی انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے انقریب کہ انسان اپنے علم کی ترقی کے نتیجے میں اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انبیاء کی بات برحق تھی میں نے کچھ اشارے گزشتہ دروس میں ان کی طرف کیے تھے مثلا ہلکا سا اشارہ کر دوں جو میں نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ اس بات کا مزاق اڑاتے تھے کہ بھلا تنہائی میں میں جو کام کیا ہے وہ کیسے محفوظ ہے میں نے تنہائی میں جو بات کی وہ کیسے بھلا مجھے دوبارہ دکھائی جائے گی لیکن آج یہ بڑے آرام سے ہو رہا تنہائی بھی تنہائی نہیں رہی اور جہاں کوئی سننے والا نہ ہو ہماری نظروں میں وہاں بھی سننے والے ہوتے ہیں اور وہ باتیں جو انسان نے یہ سمجھ کی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں سن رہا پتہ چلتا ہے کہ اور لوگ بھی سن رہے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز ایسے افراد کی جب وہ بات کر رہے تھے تو اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں اور اس سامنے والے کے علاوہ اور کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا لیکن جب ساری دنیا میں وائرل ہوگی تو پتہ چلا کہ یہ تو محفوظ تھی اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا تو وہ بات ہے کہ جو پہلے انسان کی لا علمی کی وجہ سے اس پر اچھی طرح توجہ فرمائیے آگے جو اللہ ی منون بالغیب والی بات آ رہی ہے وہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا ان افراد کے بارے میں جو اپنے آپ کو ایتھیس بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے وہ ایک انتہائی ان کی جو بنیاد ہے خدا کے انکار کی وہ انتہائی احمقانہ ہے بے خیردانہ ہے بے اکلی والی بنیاد آپ کی خدمت میں ارز کروں گا گزشتہ زمانوں کے لوگ اپنی لاعلمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کا انکار کرتے تھے کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا اور آج جب علم میں ترقی کی ہے تو وہی بات نورمل بات ہے آج کے انسان کے لئے بلکل نورمل ہے کہ جو مثلا سو دو سو سال پہلے کے انسان کے لئے جس کا تصور بھی مشکل ہوا کرتا تھا تو میں یہاں پہ ارز کر رہا ہوں کہ امکان ہے کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں آنے والے زمانوں میں اور خاص طور پر اگر میں کہوں کہ جب آخری امام امام مہدی علیہ السلام و السلام وہ ان کے زمانے میں ان کے ایسے اسرار یا رموز یا حقائق کشف ہو جائیں یعنی سامنے آ جائیں انسان کے علم ترقی کے نتیجے میں کہ شاید یہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ایک اندازہ لگا رہا کہ امکان ہے کہ آئندہ زمانوں میں کے لیے اللہ نے ان کو اس حالت میں رکھا ہو کہ جب انسان اس زمانے کو پہنچے اس زمانے میں ان کے حقائق انسانوں کو پتہ چلیں ابھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس روایت کی الفاظ میں کہ یہ ان متشابہات میں سے ہیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے اور ان کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تعویل یعنی حقیقت یہ چونکہ لفظ آ گیا یہاں پر سن لیں جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں خواب کی تعبیر کیا مطلب ہوتا اس کا کہ میں نے یہ خواب دیکھ ہے اس کی تعبیر کیا ہے یعنی خواب میں میں نے کچھ علامتیں دیکھی ہیں ان علامتوں کی حقیقت کیا کیا ہونے والا ہے کیا مراد ہے کیا میسج ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تعویل حقیقت کیا تعویل کسی چیز کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹانا بلکل صاف صاف واضح اور روشن کر دینا قرآن نے جنہ آیات متشابہات ویسے کہا ہوا وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پوری آیت آپ کے سامنے ہو اس کی الفاظ ہو اور متشابہ کا مطلب یہ کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن بلکل واضح تصویر نہیں بن سکتی بنا نہیں سکتے کیوں نہیں بنا سکتے مثلا دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خدا مند عالم صاحب عرش عرش کا مالک ہے جہاں سے بیٹھ کے وہ احکامات سادر کرتا ہے اس کی حکومت کی اس کی قدرت کی علامت کو اس کا عرش کہتے لہذا اردو بھی کہتے فلان وزیر نے بادشاہ کا تخت اُلٹ دیا تخت اُلٹ دیا یعنی بغاوت کر دی تخت اُلٹ دیا یعنی اس کی حکومت خراب کر دی خود حکومت پر قبضہ کر لیا اب اللہ نے اپنے اقتدار کو اس کی طرف جب اشارہ کرنا تھا قرآن مجید میں لفظ ارش استعمال کیا لیکن آیا اس ارش سے ہمارے ذہن میں وہ اسی قسم کا تخت آنا چاہے جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے اپنے اٹھ کے چلا جاتا نہیں اللہ تعالی ایسا ہے نہیں کہ کبھی کھڑا ہو کبھی بیٹھا ہو کبھی لیٹا ہو یہ حالتیں ہمارے لئے خدا کے لئے نہیں وہ جہان کوئی مادی دنیا ہے جہاں لکڑی کا یا کسی میٹل کا دھات کا بہت بڑا تخت بنو جس پہ اللہ تعالی بیٹھ کے احکامات مثلا کن کے حکم سادر کرتا ایسا نہیں ہے لیکن اس عالم کی باتوں کو اس عالم اس لا محدود دنیا کی باتوں کو جب اس محدود دنیا میں بیان کرنا تھا اور زبان بھی وہی استعمال کرنی تھی جو لوگ بولتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں تو ان الفاظ کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے ذین میں کوئی نقص آ جاتا ہے لیکن اللہ نے اس نقص کو دور کرنے کے لئے فرما دیا کہ رکھتی ہو عیب رکھتی ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کی ذات لئیس کمیث لہی شے خدا بند عالم کسی چیز کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے کہ تم موازنہ کر سکو کہ اس کی طرح اللہ ہوگا اس کی طرح خدا بند عالم ہوگا خدا بند عالم کسی چیز کی طرح نہیں ہے نہ کسی انسان کی طرح نہ کسی نبی کی طرح نہ کسی امام کی طرح نہ کسی ولی کی طرح وہ احد یقتہ ہے یقتہ کسے کہتے ہیں جس سے ملتی جلتی کوئی چیز نہیں ہوتی یقتہ یعنی ایسا ایک جس کے بعد دو نہیں ہوتا تین نہیں ہوتا گنتی کا حصہ ہی نہیں الگ سے توجہ فرما رہے ہیں تو وہ جو تشابہ آتا ہے وہاں پہ قرآن نے فرمایا کہ غلط لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان متشابہات میں سے ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان میں سے فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فتنہ برپا کرنے کی مثلا عوام کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جو وہ عوام کے جو خود قرآن مجید سے دور ہے آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بندہ وہ سٹیج پر آ کر مثلا خطیب ہو خطیب کی شکل میں ہو زاکر کی شکل میں ہو عالم کی شکل میں ہو شاعر کی شکل میں ہو کسی شکل میں ہو اس لباس میں ہو اس لباس کے بغیر ہو قرآن سے دور قوم کو بے وقوف بنانا ایک چھٹکی کا کام ہے اور یہ اس قوم کی سزا ہے اللہ کی طرف سے جس نے خدا کی کتاب کی بے قدری کی اس کی سزا ہے کہ وہ فروڈیوں کے ہاتھوں زلیل و خوار ہو اور سمجھے کہ ہم تو بڑے بلند یہ جو ہمیں سنا رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے صرف تم جنتی ہو یہ بڑا ہمیں زبردست بات بتا رہا ہے آپ توجہ کیجئے حیرت ہے اس بات پر کہ جب ایسی باتیں ہوتی ہے کوئی مرد اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا اور یا مرد میں عورتیں بھی شامل ہیں بعض اوقات عورتیں کام کہتا ہے اس سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے یا بات نہیں کی جا سکتی دیکھیں ایک ہے توصل ہم کہتے ہیں اہل بیت اتھار کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ اس میں ایسا افراد کریں کہ آپ کہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہو سکتی تو آپ قرآن کی واضح آیات کا انکار کر رہے ہیں آپ سورة الفاتحہ میں جو بولتے ہیں خطاب کر رہے ہیں خدا سے یہاں بیچ میں وسیلہ کون سا ہے ٹھیک ہے اب ایک بندہ یہاں پہ آگے کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد ممبر ہے یہ جگہ نہیں ہے آگے کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے بات کرنے والی اب یہ ایک انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے کیوں چپ کر کے بیٹھتے ہیں سامنے لوگ اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا اتنے بڑے بندے کے سامنے بول کہ ہم جانمی نہ ہو جائیں اور کیوں نہیں بول سکتے اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے کٹے ہو ہیں اب سنیے قرآن مجید کیا کہتا قرآن مجید فرماتا ہے سادہ سمپل ترجمہ اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا یہاں پر بیچ میں ہے کوئی وسیلہ میں ارز کروں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسیلہ کا انکار ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے توجہ فرمارے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول اگر جب انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگتے اور وستغفر اللہم الرسول اور رسول بھی ان کے گناہ کی استغفار کرتا لوجد اللہ طواب رحیم وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہنا کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے بات کرنے کی اللہ ایسا اس کائنات کا بادشاہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اُدْعُونِ مجھے پکارو ڈائریکٹ مجھے پکارو یا اللہ کیا کہتے آپ آپ جب سلوات پڑھتے کہ کہتے اللہ یہ اللہ یا اللہ کی دوسری شکل ہے اس کے بیچ میں دور کر اگر اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے والی شکل نہیں تھی تو رسول اللہ بتا کے جاتے کہ ہمارے علاوہ یا اللہ بولنا حرام ہے کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ بولنا حرام ہے سلوات پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا اللہ یا اللہ کی دوسری شکل ہے عرب دو طریقے سے پکارتے ہیں اللہ کو یا یا اللہ یا اللہ یہ یا آپ عربی زبان جا کے پڑھیں پھر خدا بند عالم فرماتا ہے رسول اللہ سے یعنی قرآن مجید میں اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے آپ دیکھئے خدا کیا فرمار فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میرے بندوں کو اے رسول بتائیں کہ یقین جان لے وہ کہ میں بڑا قریب ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں جواب دیتا اس کا آپ کہتے ہو کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے ڈریک خطاب کرنے والی بہت بڑا ظلم ہے اس سنتے رہنا اپنی بنیاد ہی کوئی نہیں صرف خطابت اچھی ہو پورا مجمع ساتھ بہج ہے اس کی نہ کوئی آیات خدا کی حسیت ہے نہ کوئی ان آیات کے سائے میں بیان شدہ محکم روایات کی حسیت توجہ فرمارے ہیں میں پھر پھر عرض کیا کرتا ہوں آپ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی معنوس کیجئے باقی جو مرچ مثالیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کر اللہ کی کتاب نہجل بلاغہ صحیفہ کاملہ پہلی جو بنیادیں بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے ذہن میں دین کی یہ ڈالیں ان میں قرآن ڈالیں نہجل بلاغہ ڈالیں صحیفہ کاملہ ڈالیں آپ دیکھیں کہ ابھی جو مارکٹ میں مال بکر ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے وہ وہاں پر لا کے چھوڑا ہے کہ کس مسلک پر تومت لگتی ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے بتائیے کس مسلک پر تومت لگائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے ہم پر دشمن تو دشمن ہے لیکن ہمارے یہاں تو کاری نہیں ملتا دھنگ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پنجابی میں پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے سلطان رائی قرآن پڑھ رہا پنجابی میں جبکہ ہمارے آئمہ نے کہا قرآن کو عربی عربوں کے لہن میں پڑھو ہے مارکٹ ادھر کوئی مارکٹ نہیں باز آئمہ جماعت کا تلفظ غلط ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہے ہی کوئی نہیں حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں قرآن اور اہل بیعت چھوڑ کے جا رہا رہا قرآن اور اہل بیعت چھوڑ کدھر گیا قرآن توجہ فرمارے واضح آیات کے خلاف کوئی آکے ممبر پر بات کرتا سامنے قوم جو ہے وہ سمجھ یہ سن کہ ہماری جنت پکی ہو رہی ہے ایسے جنت پکی نہیں ہوتی اس مزاج کا تذکرہ آگے آ جائے گا جب حضرت آدم کی داستان کے بعد بن اسرائیل کی داستان شروع بلکل یہی مزاج تھا بلکل جو دنیا دار عوام کو خوش کرنے والے جو علماء نمہ افراد چڑھ کے بیٹھ گئے تھے ان کے سروں پر مسلط ہو گئے تھے انہوں نے اسی طرح ان کا بیڑا گھرک کیا تھا اور اللہ نے وہاں پر فرمایا ہوا ہے کہ ان میں سے جاہل ایسے ہیں یہ جاہل جن کو اللہ کی کتاب کے بارے میں سوائے اپنی خواہشات اور عرضوں کے اور کوئی علم نہیں ان سے بچھو تواری کتاب میں کیا لکھ ہے کہتے ہیں لکھ ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے جنت میں جائیں گے پڑے بغیر یہ سنا سنایا صرف یہ رویہ جس طرح گزشتہ قوموں کو بنی اسرائیل کو خراب کر سکتا اللہ نے قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا کہ بعد میں آنے والے یہ قرآن والی جو امت ہے یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ بھی اسی ٹریک پر نہ چل پڑے یہ بھی رسول اللہ کے فرامین میں موجود ہے اور آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بارے میں یہ آیات اتری تو کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی ایسی حرکتیں کرے گی اللہ کے نبی نے فرمایا بلکل کرے گی پھر کسی ایک جانور کا نام لیا جو بل میں رہتا ہے اور کہ اگر یہودی اس بل میں گھسے ہوں گے میری امت بھی وہاں گھس کے رہے گی اتنا فالو کرے گی یہودیوں آج آپ دیکھ لیں آپ پہلے جز کے اندر موجود یہود کی صفات کو نکالیں ایک لسٹ بنائیں یہودیوں کی کون کون سی صفات ہے اس کے بعد نیوٹرل ہو کر بغیر پردے ڈالے ہوئے مسلمانوں کی صفات لکھیں آپ کو دو چار زیادہ ہی کرپشن اور یہودیوں کی کرپشن بڑا آپ کو کمپیٹیشن ملے گا اس کے باوجود ہم جناب جنتی بھی صرف ہم ہیں اور اللہ کے دین کو اللہ کے اس عظیم ترین پروگرام کو جو انسانیت کے لیے آیا تھا انسانیت کی دنیا آخرت کی نجات کے لیے آیا تھا اس کے بارے میں ہمارے کندوں پر ذمہ داری ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے کندوں پر بھی کوئی ذمہ داری ہے اس دین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سوائے جنت کے ٹکٹ کے اور دنیا میں اپنی منتیں مرادیں وہ بھی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے اس کے علاوہ اس دین کی کوئی ذمہ داری ہمارے کندوں پر ہے کوئی نہیں یہ کون سا اسلام ہے یہ وہی اسلام ہے جسے قرآن کہتے ہیں یہ تمہاری عارضویں ہاتو برہانکم انکن تم صادقین اپنی محکم دلیل محکم لا کے بتاؤ اگر تم سچے ہو تم کھاں سے باتیں گھڑ گلاتے ام لکم کتاب فی تدرسون کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے تحقیقات کر کے یہ ریزلٹ ڈکال کھلاتے ہو قرآن سے دوری برباد بربادی کا سبب ہے دنیا میں آخرت میں کیوں واقعا رونگٹے کم از کم انسان کے فکری رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے جب وہ قرآن میں یہ آیت دیکھے کہ میرا رسول جس کی مجھے شفاعت کا انتظار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قوم کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہوگا یا شکایت کر رہا ہوگا اس میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا اللہ راضی ہوگا اس شکایت سے کہ نراز اور آپ کی خطابت کی ریٹنگز اوپر نہیں جاتی اس لئے قرآن غائب ہے اس لئے اللہ تو بے تکلف ہے اللہ تو کسی سے تکلف نہیں کرتا اللہ کہتا ہے میں نے جب اپنی کتاب دی اور اپنے نبی بھیجا بنی اسرائیل کے درمیان اے بنی اسرائیل یاد کرو یہ آیات انتظار کر رہے ہوں مطینہ میں جب انہوں نے نہیں کیا اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور ناداری دے ماری جس قوم کو اللہ کہہ رہے فضلناکم علی العالمین ہم نے اس زمانے میں تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی اسی قوم کو نافرمانی کے بعد کیا فرمایا اور فرمایا کہ جس نبی کا انتظار کر رہے تھے اس کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا فلعنت اللہ علی کافر کہہ دیا ان کو کہ کیوں نہیں تم نے اپنا اہد پورا کیا اللہ سے کیوں بہت بہت بڑا گھپلا ہوا ہوا ہے بہت بڑا گھپلا ہوا ہے قرآن کو نکال کر اور اس گھپلے کا صدباب کرنے کی ضرعت ہے دوسروں کو چھوڑ دیں ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کر جب آپ قرآن کی ایک آیت واضح پڑھے اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا مولوی کہے یہ مراد نہیں وہ مراد ہے وہ تم نہ مراد ہو یہ جو سامنے لکھا ہوا یہ ہی مراد ہے اللہ سے بہتر کوئی مراد نہیں سمجھا سکتا جو باتیں بالکل واضح ہیں قرآن میں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہ یقیمون الصلاح نماز قائم کرتے ہیں اب آپ عربی کی لغت میں جا کر دیکھیں یقیمون کسے قائم کرنا کیا ہوتا آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا مل جائے گا آپ کوئی کہ ناوی پڑھو تو کوئی نہیں ہوں آپ سورة المدصر میں جا کے دیکھیں کہ جب جہنمی جہنتیوں سے سوال کریں کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے وہ پہلا جواب سبب بتائیں جہنم میں جانے کا ہم نمازیوں میں نہیں پڑھتے اب آگے جا کے اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو بے نماز کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی کام نہیں دے گی کوئی نفع نہیں دے گی اس کے بعد کس کی جورت ہے اللہ کی بات پر اپنی بات کرے آ کر اور کہے تو نماز نہ بھی پڑھ مولا تیری شفاعت کریں گے مولا تجھ پہ لانت کریں گے شفاعت نہیں کریں گے اور اس پہ ڈبل لانت کریں گے جس نے ہزار بندہ لاکھ بندہ گمراہ کر دیا بے نماز بنا دیا نماز کو ایک ہلکی چیز بنا کر پیش کیا توجہ فرما رہے ہیں یہ آپ کو جتنا واضح اللہ کی کتاب سے ملے گا کسی خطیب اور کسی سے نہیں مل سکتا کوئی نہیں بتا سکتا سب سے بہترین خطیب اور عالم اور سمجھانے والا خود اللہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی ہمارے پاک آئمہ ہمیں یہ نہ کہتے ہمارے فرمین کو پہلے قرآن کے ساتھ پرک کہ دیکھ لینا ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے آج الٹی گنگا باہر کوئی قرآن دیکھنے کی کوئی تکلف ہی نہیں کرتا کیونکہ جنت بھی ملی ہوئی ہے منت مرادیں بھی جا رہی ہیں سارا کچھ ہو رہے تو ہمیں کیا زور ہے قرآن پڑھنے کی بائی پاس کر دیا اوپر رنگ روڈ بنا دیا قرآن کے اوپر سے اس کے اوپر سے گزر جاتے اندر شہر میں گھسنے کوشش نہیں کرتے اور اس کو منصوب کرتے آئمہ کے ساتھ جنہوں نے تو حد کر دیئے ترغیب دلانے کی قرآن پڑھو عام لوگوں کو عام لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ترغیب کی سلوات پڑھ محمد وعال محمد پر میں یہاں پر کیونکہ ذکر آ گیا ایک آج موجودہ دور کے ایک انتہائی جو صحیح معنوں میں پریکٹیکل اسلام کے قائل ہیں وہ اسلام کے جو ایک پورا سسٹم رکھتا ہے وہ اسلام نہیں کہ جو اپنی مرضیوں کے مطابق جیسے مسیحیت کو ایک پرسنل معاملہ بنا کے اس کا بیڑا گھر کر دیا گیا معاشرے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو کہا کہ جو تم نے کرنا ہے اسی طرح اسلام کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب اسلامی قرآن مجید کے بارے اب یہ بلکل وہ انسان ہے جو دنیا سے ڈیل کر رہے دنیا کے معاملات سے ڈیل کر رہے سیاست سے ڈیل کر رہے جنگوں سے ڈیل کر رہے جو آپ سمجھ سکتے اور ایک مرجع تقلید بھی ہے ایک فقی بھی ہے ان کی رائے سنیے قرآن کے بارے یہ ان کی رائے میں کہہ رہا یہ اصل میں اہل بیعت سے لی گئی ہے سنیے کیا فرماتے ہیں کہ قرآن یہ ان کی تقاریر محفوظ ہیں یہ ان کی کتاب میں سے ایک کوٹ پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں کہ قرآن فارسی نہیں پڑھتا عربی اردو میں ترسلیشن مختلف مرائل ہیں قرآن کے سمجھنے کے جو پہلا مرحلہ ہے جو مربوط ہے قرآن کے الفاظ سے جو ہر ایک کے سامنے ہوتے یا عربی آتی ہو یا اس کا ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہو جو پہلا مرتبہ ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہے عام لوگوں کے لیے سب کے لیے قابل فہم ہے اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے انہی کے الفاظ پہلے فارسی میں بول رہوں پھر اس کے بعد اردو آپ بتاؤں گا فرماتے ہے کہ وَاستفادِ از روایات برائی فہم ظاہرِ قرآن ضرورت ندارت قرآن کے ظاہر کو سمجھنے کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے خود روشان ہے قرآن آپ توجہ کریں اللہ جب کہہ رہے آیات بینات کہنے والا کون ہے کوئی لا علم نہیں ہے سب سے بڑا عالم ہے اس کائنات کا عالم الغیب والشہادہ توجہ فرمارے وہ کہہ رہے کہ یہ آیات میرے قرآن کی بینات بینات کی جمع بینات بینات اس چیز کو کہتے کہ جو بات کو واضح کر دے روشن ہو واضح ہو لیکن یہ ایک طبقہ آپ کے شیعوں میں ایک طبقہ کہلاتا ہے وہ کہتے کہ نہیں جو بھی آیت آئے گی ہم دیکھیں گے نیچے کوئی روایت ہے اگر روایت ہوگی تو ہم اس کی بات مانیں گے اور اگر کوئی روایت نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتا اس سے مراد کیا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا تمہارا دماغ قراب ہے تم نے بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا تم اللہ پر بہتان ترشتے ہو تم سمجھتے ہو تمہارے پیروں کو بات سمجھانا آتا ہے اللہ کو بات سمجھانی نہیں آتی تمہاری اقلوں پہ پتھر پڑ گئے جب تم یہ کہتے ہو کہ قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے تم نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا قرآن سے کٹ کر جبکہ قرآن سے جڑے بغیر نجات نہیں ہے دوسروں پر ہستے اہل بیعت کو چھوڑ دیا گمراہ ہو گئے تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا اللہ کے نبی نے کب کہا تھا صرف فہلے بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر قرآن مجید کی بات کیوں نہیں ہوتی یہ ساری باتیں اس لئے کر رہا ہوں آپ دیکھئے کہ معاشرے کے اندر آپ کو قرآن نہیں ملے گا آپ کو قرآن جاننے والے قرآن کی آیات سے معنوس بڑے بچے آپ کو نہیں ملیں ابھی بہت ابتدائی سطح پر جو الحمدللہ جو افراد زہمت کر رہے ہیں مثلا مفاہیم قرآن کا سلسلہ شروع ہوا دوستوں کا یہاں پر جو پڑھ کر آئے تھے حوضہ علمی قوم سے انہوں نے یہاں شروع کی آپ کے لاہور میں ان کا دفتر ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کے الفاظ کو بتانے کی ایک انہوں نے کورس بنایا ہوا بہت بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں اس لیے کہ شیطان جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک جملہ قرآن میں نقل کیا اس جملے کو پہلے سے باندھ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا نہیں آنا چاہتے اس کی طرف منکر ہو رہے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا لا تسمعو لہذا القرآن اس قرآن کو مت سننا اس قرآن کو نہ سننا والغو فی ہے خود بھی نہ سننا اور جب پڑا جائے تو بیچ میں شور شرابہ ڈال دینا ایسی حرکت لغو سے بیچ میں لغویات شروع کر دو تاکہ دوسرے بھی نہ سن سکے نتیجہ کیا نکلے گا لعل لکم تغلبون تب تم غلبہ پاؤ گے اس پر اگر قرآن سنا گیا تو جو قرآن سن لے گا قرآن غلبہ پائے گا پھر تم غلبہ نہیں پاسکتے لہذا ایسا رولر ڈال دو تم کہ قرآن مجید نہ سنے کوئی یہ قرآن جو سنے گا وہ تو پھر ہلے گا وہ تو پھر اللہ کا کلام اس پہ اثر کرے گا لہذا جتنے بند بندنے شیطان اس کے آگے بندنے ہے کہ یہ قرآن اور لوگ یہ آپس میں کنیکٹ نہ ہو لہذا آپ دیکھ لیں آپ کو کئی شیعہ کوئی چیز سمجھنے سے تمہارے اوپر انہ لیلہ ہے بھئی تو چالیس سال کے بعد حوضے میں ابھی بھی ڈڑھتا ہے تو قرآن کو ہاتھ لگانے سے تو پھر تمہیں کیا 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 اللہ فرمارے قسم کھا کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ اتنا مشکل ہے قرآن چالیس سال آغانے لگائے پھر بھی قرآن مجید کو بڑی مشکل سے ہاتھ لگاتے تو ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے پھر توجہ فرمارے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ کچھ تو ہے جس کو اللہ کہہ رہا میں لے آگے بابا جی آگے بیٹھ جاتے ہو تمہاری اوقات ہے تو قرآن پڑھنے مالی لغو ہے اس قسم کی جب پرستش شروع ہو جائے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی باتوں کی تو پھر کیا ہوتا ہے پھر قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ ان یہودی اور مسیحی وں نے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا یعنی جس طرح رب کی بات مانی جاتی ہے جب پتہ چل جائے یہ رب نے کہا ہے تو پھر چھپ کر کے ماننی ہوتی ہے یہ صرف رب کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے عالموں کو وہاں بٹھا دیا کہ آیت کچھ کہہ رہی ہے وہ کچھ کہہ رہے اور آیت کو سائٹ پہ کر دیتا اس کو رب بنا لیتا کامیاب وہ ہے جس رب اللہ ہے یا وہ کہ میری اکل میں نہیں آرہی آپ سمجھائیں دھونس میں نہ آپ کو پتہ کہ ہم نے چالیس سال وہاں پہ پڑھا ہے تب ہم اس نتیجے پہ جو آپ بڑی باریکیاں اللہ کو باریکیاں نہیں پتا تھی کہ آنے والے زمانوں میں اتنی باریکیاں ہیں کہ میری آیتیں ہی بدل جائیں گی میری آیتیں ایکسپائر ہو جائیں گی یہ ہر مسلک میں یہ بیماری ہے اپنے بزرگ پرستی کی جو بیماری ہے ہر مسلک میں اور اتنی پھر اندھا دھن پرستش کرتے ہیں کہ ایک بندہ انہیں کہہ رہے تو باری شکل اللہ سے ڈریکٹ بات کرنے کی سورہ فاتحہ کا انکار ہو گیا آیات قرآن میں قریب ہوں میں جواب دیتا ہوں مجھے پکار ہو ٹھیک ہے یہ ساری سائیڈ پہ ہو گئی اس کی بات پر نعرہ لگ رہے جو اس نے خلاف قرآن بات کی اس پہ نعرہ لگ رہے تو پھر اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اچھے بلے پڑھے لکھے سمجھ دار سارا کچھ اتنے زیادہ قرآن مجید کے بارے میں فارغ ہو جائیں سمجھنے سے پتہ انہوں کیا بولا جا رہے تو پھر بات ختم ہو گئی سلوات پڑھے محمد وعالم محضرت چاہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ تھوڑی اس طرف بات زیادہ چلی گئی کبھی کبھار ایسا ہو بھی جایا کرے گا اور انشاءاللہ آپ عذر کو قبول بھی کریں گے اس لیے کہ بعض دفعہ الیکٹرک شاکس کی ضرورت پڑتی ہے دل کو دوبارہ دھڑکنا شروع کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا اس کو جھٹکے دینے پڑتی ہے کہ بلکل جو ہمارے معاشرے میں قرآن کے بارے میں ایسا ہی رویہ ہے لہذا جھٹکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے خدا مند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو اس کتاب سے جوڑ سکے الف لام میم کے بعد ذالک الكتاب لا ریب فی حدل للمتقین ذالک دور کے اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی زبان یعنی وہ یہ عربی زبان میں کہتے ہیں هذا وہ اشارہ کرنے کے لئے کیا کہتے ہیں ذالک هذا this انگلش میں اور ذالک that جو دور ہوتے ہیں کیوں فرمایا ذالک الكتاب جو بھی پڑھ رہا ہے اس کے سامنے پڑھی ہوئی جو بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس سے قریب ہے دور نہیں ہے دور کیوں کہا گیا یہ عربی زبان کے جو علم معانی بیان جسے کہتے ہیں فساد و بلاغت کا جو طریقہ ہوتا ہے زبان کا اس میں یہ پڑھائی جاتا ہے کہ جب نزدیک بیٹھے ہوئے کے لئے دور کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے اس کی عظمت بیان کرنا مراد ہوتی ہے یعنی ہے تمہارے قریب لیکن اگر اس کی عظمت بیان کرو تو تم بہت پیچھے ہو یہ بہت اونچا ہے مثلا فرض کریں کہ ادھر سیکھٹی کھڑا ہو اور ادھر کوئی بہت ہی بڑی شخصیت بیٹھی ہو تو وہ اس کے ملکہ ساتھ بیٹھا ہو ہے لیکن وہ کہتا ہے ناؤسمنٹ کے وقت اب میں اس شخصیت کو بلا رہا رہا ہوں اس میں اہمیت کم ہے اب میں اس ہستی اس کی عظمت ذہنوں میں ڈالتی ہے توجہ فرمارے ہیں یہ بلکل اسی طرح کی اللہ کی طرف سے اناؤسمنٹ ہے ذالک الكتاب یہ جو عظمتوں والی اتنی بلند کتاب ہے اس کتاب کی باتوں میں لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا شک بھی عربی کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے اور ایک اور لفظ بھی ہے اسے قرآن نے استعمال کیا ہے مریہ ٹھیک ہے الحق من رب فلا تکون من الممترین حق تیرے رب کی طرف سے ممترین یعنی وہ جو میریہ کا شکار ہوتے ہیں اس میں سے نہ ہو جانا یہ تینوں شک ہیں لیکن شک ریب بھی شک ہے اور وہ میریہ بھی شک ہے ابھی میریہ کو چھوڑ دے بعد میں ہم بات کریں گے ابھی چونکہ بات یہاں پر ریب کیا آئی ریب ریب ایک خاص قسم کے شک کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ شک کا شکار بھی ہوتا ہے لیکن سامنے والے پر تحمت بھی لگاتا ہے توجہ فرما رہے ہیں اس کا معنی سمجھنے کے لئے قرآن میں اس کا ایک جگہ استعمال ابھی سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِم مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تم اس کے بارے میں فِي رَيْبِن ریب میں ہو یہ ریب کیا تھا کفار شک بھی کرتے تھے اور رسول اللہ پر تحمت بھی لگاتے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے شاعر ہے فلان ہے بس ریب وہ شک ہوتا ہے کہ جو انسان کو کچھ پھر کرواتا بھی ہے یا سامنے والے پر الزام لگاتا ہے یا اس کے خلاف پروپیگینڈا کرتا ہے حرکت میں رہتا ہے ایک ازتراب کی شکل میں بھی رہتا ہے بعض شک ہوتے ہیں وہ اتنے آن امپورٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن ہمیں کیا نہیں ہے تو نہیں ہے تو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ریب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بندہ ازتراب کا شکار رہتا ہے کبھی تومت لگاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے ایک حرکت کی حالت میں رہتا ہے یہاں پر ہم کیا کہیں گے ذالک الكتاب لا رعب فی اس کتاب کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر غلط ہونے کی تحمت لگائی جا سکے جس کے بارے میں انسان کے دلوں میں استراب پیدا ہو ٹھیک ہے یہ اس کا میں نے درہ کھول کے معنی بیان کیا اب ہم سادہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ ایک دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے کیوں شک نہیں ہے قرآن کی بات آپ فرض کیجئے کہ کوئی بندہ بات کرتا ہے کوئی خبر دیتا ہے آپ کو اور آپ کو اس کی خبر پر یقین نہیں ہوتا شک پڑتا ہے یہ شک پڑھنے کا سبب کیا ہوتا ہے لسٹ بنائے میں کہتا ہوں مثلاً اس بندے نے بات بتائی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے مشکوک ہوں میں اس کے بارے میں کیوں کوئی پوچھے کیوں شک ہے آپ کو تو میں کہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ سمجھدار نہیں ہے کبھی کبھی بات کچھ ہوتی ہے بتا کچھ دیتا ہے ٹھیک ہے اب اسی بات کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لے کے جائیں خدا اس سے پاک ہے کہ اس کو سمجھ نہ آتی ہو کبھی کچھ بات کر دیتا ہو کبھی کچھ کر دیتا ہوں کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ اتنا اس مسئلے کو جانتا ہی نہیں ہے یہ اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے لیکن سنی سنائی کر رہا ہوگا لہذا میں مشکوک ہوں اس پر تو اللہ تعالیٰ ہر فیلڈ کا ہے بلکہ ہر فیلڈ کا خالق ہے تو وہاں سے شک خود بخود چلا جائے گا ایسے ہوتا ہے نا فرص کریں ایک عام بندہ یہاں پہ کسی سوال کا جواب دے اور ایک دفعہ کوئی عالم سپیشلس اس فیلڈ کا جواب دے تو بندے پر شک کریں گے لیکن جو عالم کی بات سنیں گے آپ وہ آپ کو سیٹسفائے بھی کر دے گا جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا آپ کا شک کم ہوتا جائے گا میں شورٹ کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے اندر شک پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک وہ نہ ڈر کے بات کرتا ہے ڈرنے والا بھی غلط بات کر سکتا ہے نہ وہ لالچ میں بات کرتا ہے نہ اسے کوئی لالچ ہے لالچ میں بھی بندہ جھوٹ بول دیتا ہے غلط بات کر دیتا ہے مبالگہ کر دیتا ہے خوش آمتے کرنا شروع ہو جاتا ہے توجہ فرما رہے ہیں نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ وہ وہ غلط بات بات اپنی طرح سے صحیح بتا رہا ہو لیکن وہ بات غلط علم کی کمی اسی طرح جتنے اسباب آپ فرض کر سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ جس کی وجہ سے کسی کی بات میں شک پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کمیوں سے ان تمام عیبوں سے ان تمام نقائص سے پاک ہے سبحان اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے سبحانہ و تعالی وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے ان نچلی سطح کی باتوں سے ان کمیوں سے نقائص سے وہ بہت بلند ہے پس اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرو اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں کمی آئے لہذا ہمارے عائمہ نے کیا فرمایا اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے کتنی بڑی برتری ہے خدا کو جو اپنی مخلوقات پر برتری ہے اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر سب کلام شامل ان پر قرآن مجید کو برتری حاصل ہے عائمہ اہل بیت کا یہ فرما ہدل للمتقین یہ ہدایت ہے کس کے لئے متقین کے لئے باقی کے لئے ہدایت نہیں ہے آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو ایک جگہ پر ملا ہدل لنناس مثلا جو روزوں کے واجب ہونے والی آیت ہے اس سے ایک آیت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہدل لنناس لوگوں کے لئے ناس یعنی سب لوگ ان کے لئے ہدایت ہے یہاں پہ فرما رہا ہے ہدل للمتقین متقین کے لئے ہدایت ہے تو آج کی بات بھی ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں ہمارا ٹائم فورٹی فائی منٹس پورے ہو چکے اس کے بعد سوال جواب کا ہوگا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ہدل لنناس اور ہدل للمتقین ورنہ تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں اختلاف کوئی نہیں ہے ایک جگہ کہہ رہا ہے سب کے لئے ہدایت ہے اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمارہ اب متقین کے لئے ہدایت ہے تو متقین سارے تو متقین نہیں ہوتے غلط غلط لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں بے تقویٰ لوگ بھی ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بعد میں ٹکرا ہو گیا تو آپ میں سے کون اس ٹکراو کو حل کرے گا جی بسم اللہ آپ نے ہدایت کے لئے ہیں آہ سن میں نے بتایا تھا ہدایت کے شروع میں آپ کو چار معنی بتایا تھا یہ جو فرمارہ اس کا معنی یہ ہے کونسا کہ جو سب کے لئے راستہ دکھا دے گا خور کیجئے جو بھی قرآن پڑھے خدا کو بھی نہ مانتا ہو اس کو پڑھنے سے اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کہاں پہنچانا چاہتا ہے اس کی نظر میں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اس کی ویلیوز کیا ہے یہ جو نظام دیتا ہے وہ نظام بتا دے گا راستہ دکھا دے گا لیکن گیرنٹی نہیں ہے کہ اس کوئی راستے پر چلے گا ہو سکتا ہے قرآن مجید میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے بیٹھا ہو کئی مقالے لکھ کے بیٹھا ہو ریسرچ کر کے بیٹھا ہو لیکن ایک ٹکے کا عمل بھی نہ کرتا ہو قرآن پر ہو سکتا ہے کہ خدل لناس سب کو راستہ دکھا دے گا خدل للمتقین جو اگلا ہے اس راستے پر چلنا یہ ہدایت کا درجہ کسے ملے گا صاحبانِ تقوی صاحبانِ تقوی اور تقوی کے درجات ہیں بڑے اوچے اوچے درجات بھی ہیں اور بالکل ابتدائی درجات بھی ہیں سب سے پہلا سٹیپ تقوی کا کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان کہ اندر یہ خواہش ہو کہ میں نے بچنا ہے جس بات سے اللہ بچنے کا کہے گا میں نے اس لیے پڑھ رہا ہوں دوسرے لفظوں میں عمل کروں گا جو ادھر سے پتا چلے گا جو اس ارادے سے پڑے گا اس کو وہ تیسری توفیق ملے گی چلنے کی اور جس کا ارادہ صرف اپنی معلومات عامہ میں اضافہ کا ہے اس نے کوئی امتحان دے کے اس میں نمبر لینے جس میں قرآن کی کچھ آیات بھی شامل ہے مثال کے طور پر جنرل نالج کا کوئی ٹیسٹ دینا قرآن کے بارے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا اس کو کہ میں نے عمل کرنا ہے تو یہ اس کیٹیگری میں تو آ جائے گا یعنی راستہ دیکھ تو لے گا راستے پہ چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے راستے پہ وہ چلیں گے جن کے دلوں میں چلنے کی خواہش ہے برائیوں سے وہ بچیں گے جو چاہیں گے اللہ مجھے بتائے کیا برائی ہے میں اس سے بچوں گا خدایہ مجھے بتا کیا اچھائی ہے میں وہ کروں گا مجھے بتا کیا برائی ہے میں اس سے بچوں گا جب اس ارادے سے پڑا جائے گا حدل للمتقین کا یہ معنی ہے اور حدل لناس کا وہ معنی ہے پس حدل لناس سیکنڈ معنی ہے ہدایت کا راستہ دکھا دینا حدل للمتقین تیسرا ہے تیسرا معنی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق اس کے لئے تقوی ضروری ہے یعنی وہ خواہش ضروری ہے کہ خدایہ جو تو بتائے گا میں وہ کروں گا سلوات پڑھئیے محمد و حالی محمد و حالی موسیقی